نمسکار میں ہوں سدھی چودری اور ڈین اے میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کے کمزور پاسورڈز کو مضبوط بنانے کی ایک راشتر وی اپی کوشش کریں گے پچھلے چوبیس گھنٹے سے میڈیا میں کانگریس کے اپادیکش راہل گاندھی اور کانگریس پارٹی کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ہیک ہونے کی خبر کو بہت ہی چٹ پٹے انداز میں دکھائے جا رہا ہے اور دیش کے تمام نیتہ اس میں راجنیتک سکھ یا راجنیتک بلاپ کرنے کا موقع ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ راشترین مہتو کی ایک خبر نہیں ہے اس لیے ہمیں اس خبر کے راجنیتک ویششن کی ضرورت محسوس نہیں ہوں ان دونوں ہی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی سرکشہ کے لیے پاسورڈ بدلنے کی ذمہ داری خود یوزرز یعنی راہل گاندھی اور کانگریس پارٹی کی آن لائن ٹیم کی ہے حالانکہ ان گھٹناوں سے جڑا ایک پہلو ایسا ہے جو آپ کے کام ضرور آ سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ بھی راہل گاندھی اور کانگریس پارٹی کی طرح کمزور پاسورڈز کا استعمال کر رہے ہیں آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا لیکن انٹرنیٹ کی دنیا میں 73 فیصدی پاسورڈز بہت ہی کمزور ہوتے ہیں اور انہیں بہت آسانی سے ہیک کیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا پاسورڈ بھی بہت کمزور ہو اور آپ کی تمام نجی جانکاریاں کسی ہیکر کے ہاتھ لگ جائیں یہ ایک ایسا دور ہے جب ہم ڈیجیٹل اور کیشلیس انڈیا کے سپنے دیکھ رہے ہیں ایسے میں آپ کی آن لائن سرکشہ بہت مہتپون ہے آج اپنے اس وشیشن میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے گھٹیا پاسورڈز کے بارے میں بھی بتائیں گے اور ہماری آپ سے اپیل ہے کہ اس ڈی این ای ٹیسٹ کے دوران کہی گئی باتوں پر بھارت کے ہر ناغرک کو دھیان دینا چاہیے پھر چاہے وہ عام آدمی ہو یا پھر راحل گاندھی جیسے وی آئی پی اس کے علاوہ آج بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس کا جنب دن ہے آج بی ایس ایف اکیاون برش کی ہو گئی ہے پورا دیش پندر آگست یا چھبیس جنوری کو ہاتھوں میں تیرنگا لے کر دیش بھکتی والے گیت گنگناتا ہے اور اگلے دن سب کچھ بھول جاتا ہے لیکن ایک سچے دیش بھکت کے لیے سال کا ہر دن پندر آگست اور چھبیس جنوری جیسا ہی ہوتا ہے اس لیے آج میں آپ کی ملاقات دیش کے ان جوانوں سے کروانا چاہتا ہوں جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہر روز بنا تھکے دیش کی سرکشہ کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی بدولت ہم سب چین سے اپنے اپنے گھروں میں سوتے ہیں اپنے ویکنڈز مناتے ہیں اور اپنی زندگی میں مست رہتے ہیں ان کے حوصلے کا سممان آج پورے بھارت کو کرنا چاہیے زی نیوز کی ٹیم پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار بھارت اور پاکستان کی سیما کا انسپیکشن کر رہی ہے اپنی سپیشل سیریز کے تحت آج ہم آپ کو راجستان کے بارڈ میر لے کر چلیں گے جہاں بی ایس ایف دو سو ستر کلومیٹر کی سیما کی رکشہ کرتی ہیں اس ریپورٹ کے ذریعے آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ پانی کی اصلی قیمت کیا ہوتی ہے مہانگروں میں رہنے والے لوگ بڑی سہجتہ سے پانی کو بہا کر برباد کر دیتے ہیں لیکن دیش کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں ایک ایک بوند پانی کی بہت بڑی قیمت ہوتی ہے آج آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ پیاس پر نینترن رکھ کر سیما کی رکشہ کیسے کی جاتی ہے اور آج پاکستان سے ہمارے پاس ایک دلچسپ خبر آئی ہے جس کے مطابق کوکنگ گیس کی کمی کی وجہ سے پاکستان میں طلاق کی گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں جبکہ پاکستان کی ستہ چلانے والے لوگوں کا پورا فوکس آم جنریتا کی بجائے امریکہ پر ہے اپنے دیش کی سمسطہ سلجھانے کی بجائے پاکستان سرکار دانلڈ ٹرمپ کو ٹرمپ بھائی جان بنانے میں جھوٹی ہوئی ہے یہ تھکی ہوئی کوٹنیتی آج ایک وشریشن کی مانگ کر رہی ہے لیکن آج کا ڈین ایٹس شروع کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں آج کی تمام بڑی خبریں نون سٹوپ میوز میں پانچ سو روپے کے پرانے نوٹ کے لیے پندرہ دسمبر تک دی گئی چھوٹ میں آج کچھ اور بدلاف کیے گئے ہیں دو دسمبر کی آدھی رات کے بعد سے پانچ سو روپے کے پرانے نوٹوں کے ذریعے ہوای جاہز کے ٹکٹ نہیں خریدے جا سکیں گے اس کے علاوہ پیٹرول ڈیزل اور سین جی خریدنے کے لیے بھی پرانے نوٹوں کا استعمال کل کے بعد نہیں ہوگا میں موڈی جی کو کہہ رہی ہوں ہاتھ جھوڑ کی کہ آدھار کارڈ چھوڑ دیجئے ادھار کارڈ دے دیجئے چھ مہینے تک جب تک آپ کے پیسے بینک تک پہنچ جائے لیکن جس طریقے سے اس سکیم کو ایمپلیمنٹ کیا گیا جس طرح سے لوگوں کو کسٹ ہوا کسانوں کو مزدوروں کو اس چیز کے ہم خلاف ہیں اس کے علاوہ LPG سمیت باقی جن ضروری سیواؤں کے لیے پرانے نوٹوں کے استعمال کی چھوٹ 15 دسمبر تک کے دیے جانے کا اعلان ہوا تھا وہ جاری رہے گی نیشنل ہائیوے پر 15 دسمبر تک 500 روپے کے پرانے نوٹوں کے ذریعے ٹول دیا جا سکے گا لیکن اس کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ 500 روپے کا پرانا نوٹ کےول فاس ٹیکس خریدنے یا پھر 200 روپے سے زیادہ ٹول بھڑنے کے لیے ہو سکتا ہے نوٹ بین کے بعد سے ٹول ٹیکس میں دی جا رہی چھوٹ کی وجہ سے نیشنل ہائیوے آثورٹی آف انڈیا کو اب تک 1238 کروڑ روپے کا نقصان ہو چکا ہے اچھی بات یہ ہے کہ دیش بھر میں اب 180,000 ایٹی ایم نوٹوں کے مطابق ٹھیک کر دیے گئے ہیں یعنی 90% ایٹی ایم اب کام کر رہے ہیں سرکار نے آج ان افعاؤں کو خارج کیا ہے جن میں کہا جا رہا تھا کہ لوگ سبھا سے پاس ہوئے آئی ٹی امینمنٹ بل کے ذریعے سرکار کی نظر گھر میں رکھے سونے پر ہے ویتمنٹرالے کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ گھوشت آئے سے ایک خریدے گئے سونے پر کسی طرح کا ٹیکس نہیں لگے گا آئے کر ویبھاک کے چھاپے کے دوران شادی شدہ محلہ کو 500 گرام سونہ رکھنے کی چھوٹ ہے وہیں غیر شادی شدہ محلہ کو 500 گرام سونہ رکھنے کی چھوٹ ہے لیکن پرش شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ 100 گرام سے زیادہ سونہ نہیں رکھ سکتا سونہ کے بارے میں غلط پرچار ہو رہے ہیں جو نیا قانون کا لکھ سبھا نے پارت کیا فرسوم اور راج سبھا میں ہے اس میں سونہ کے سندرب میں کوئی نیا پروزن ہم نے ڈالا نہیں شادی شدہ غیر شادی شدہ اور پرشوں کو کس لیمٹ میں سونہ رکھنا ہے یہ نیم پرانا ہے انکم ٹیکس کی دھارہ 132 کے تحت سونہ رکھنے کی یہ لیمٹ بتائی گئی ہے بلاک منی پر لگام لگانے کیلئے سرکار اب اسے سختی سے لاغو کرنے کی تیاری میں ہے نوٹ بین کے فیصلے کو لے کر دیش میں وپکش سرکار کو گھیر رہا ہے لیکن امریکہ نے نوٹ پر پابندی کے فیصلے کی تاریف کی ہے امریکہ کی ودیش ویبھاگ کے پروکتہ مارک ٹونر نے فیصلے کو برشتا چار اور اوید گتے ویدیو پر انکش لگانے کا ایک مہتوپور اور ضروری قدم بتایا ہے جو امریکی ناغریک بھارت میں کام کر رہے ہیں اور رہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس پرانے نوٹ کو بدلنے یا نیا نوٹ لینے کی جانکاری ہوگی اس فیصلے سے کئی بھارتیوں کو پریشانی ہوئی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ برشتا چار کی دشا میں یہ ایک ضروری قدم ہے امریکی سرکار کے اس بیان سے اولٹ کچھ دن پہلے امریکہ کے پورویت منتری لارنز ایڈ سمرز نے فیصلے کی آلوشنہ کی تھی سمرز نے کہا تھا اوید طریقے سے پیسہ کمانے والے اپنی کالی کمائی کیش کے روپ میں نہیں رکھتے ہیں بلکہ ودیشی مدرہ سونا یا کسی آنے روپ میں بدل لیتے ہیں سنسد میں آج ممتاب اینر جی کی فلائٹ کے کولکارٹا ائرپورٹ پر اترنے میں ہوئی دیری پر ہنگامہ ہوا لوگ سبھا میں ٹی ایم سی کے سودی بندھپاد دھی آئے اور راج سبھا میں ڈیرک او برائن نے مددہ اٹھایا سرکار نے ماملے کو گمپیر بتاتے ہوئے جانچ کرانے کا بھروسہ دلائیا کانگریس نے مامتا کی فلائٹ کے دیری سے اترنے کو بھی نوڈ بین سے جوڑ دیا راج سبھا میں آج پردھان منتری نریندر موڈی چرچہ کے دوران موجود تھے لیکن وپکش ہنگامہ کرتا رہا کچھ بولنا چاہیں تو کس کو سنائیں ماننے پردھان منتری جی کو سنائیں ماننے پردھان منتری جی اس کے بعد اتر دیں گے بہت اچھی بات ہے لیکن ہماری بھاونائیں آپ کی بھاونائیں بھی سنیں سرکار ہمارے وپکش کے ہمارے ستہ دھاری پارٹی کا کی دھارنا بھی سنیں اور ہماری بھی دھارنا سنیں ہنگامے کی وجہ سے لوگصبح بارہ بجے کے بعد اور راجی صبح دو بجے کے بعد کل تک کے لیے ستھگت کر دی گئے نوٹ بینڈ کے مدے پر آج کانگریس سمیت سولہاں وپکشی پارٹیوں کے نیتاؤں نے راشترپتی پرڑا مکھرجی سے ملاقات کی وپکش کی طرف سے راشترپتی کو ایک گیاپن سوپا گیا گیاپن میں وپکش نے آروپ لگائے ہیں کہ سرکار پورے وپکش کی آواز کو پارلیمنٹ میں بل کو بینہ کوئی ڈسکشن اللہو کیے لوگصبح میں سرکار نے پاس کیا پورے دیش میں لوگوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے پردان منتری جی ایسے قدم اٹھا رہے ہیں جو بہار جیادہ بولتے ہیں صدن کے اندر کم بولتے ہیں اور اس کے وجہ سے یہ سب تکلیپات جو ہمارے سامنے ہیں وہ ہم پرسیڈنٹ ساکھ کے سامنے رکھے ہم نے راشترپتی جی جو میمنڈم دیئے سولہ پارٹی کے تاریخ طرف سے وہ یہی ہے کہ سنگسد یہ لوگتنٹر کی تیہاس میں ایک کالا دن تھا جس طرح سے اس بل کو پاس کیا گیا راحل گاندی کے ٹوٹر اکاؤنٹ کے بعد آج کانگریس پارٹی کا ٹوٹر اکاؤنٹ بھی ہیک ہو گیا کانگریس کی ٹوٹر ہانڈل سے کئی آپتی جنگ ٹویٹ کیے گئے کل کانگریس اپادیکش راحل گاندی کا اوفیشل ٹوٹر اکاؤنٹ بھی ہیک ہو گیا تھا ایک گھنٹی سے زیادہ وقت تک راحل گاندی کے ٹوٹر ہانڈل سے آپتی جنگ ٹویٹ ہوتے رہے بھارتی راجنیتی میں اس سے شرمناک اور کوئی گھٹنا ہو نہیں سکتی نفرت کی راجنیتی ایسی راجنیتی جو کسی بھی ویروض یا کسی بھی ویروضی سور کو کچل دینا چاہتی ہے ڈلی پولس نے اس ماملے میں FIR درج کر جان شروع کر دی ہے آئی ٹی منسٹری نے ٹوٹر سے راحل گاندی کے ٹوٹر اکاؤنٹ کا پچھلے چھے دن کا بھیورہ مانگا ہے ہمارے سرٹین نے طورت ٹوٹر ویبھاگ سے بات کر کر کے ان ٹوٹرز کو ہٹوایا اور باقی ان کے دفتر سے آگرہ کیا گیا ہے کہ کپی پچھلے ایک ہفتے میں اس اکاؤنٹ کو کس تین سے لاغ ان کیا ہے ہم لوگوں نے امیڈیٹلی انکوائری ان انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دیا ہے FIR ہم نے درج کر لی ہے اور جو انویسٹیگیشن کے جتنے بھی ایسپیکٹس ہوتے ہیں سائیبر کرائیم کے ریلیٹیڈ وہ پروسس ہم نے شروع کر دیا ہے 29 نومبر کو جمہو کشمیر کے نگروٹا میں آتنگ کی حملے میں شہید ہوئے میجر گوساوی کونال مند نادیر کا آج انتیم سنسکار کیا گیا مہاراش کے پندرپور میں ہزاروں لوگوں نے میجر گوساوی کو آخری ویدائی دی پنجاب کے گرداسپور کے نگروٹا میں شہید سخراج سنگھ کو راج کی سممان کے ساتھ انتیم ویدائی دی گئی راجستان کے دھولپور میں گرنیڈیا راگویندر سنگھ انتیم سنسکار کیا گیا راجستان کی مکھیونتری و سندھرا راجی اور کانگریس کے پردیش اتھیاکش سچین پائلٹ بھی شہید راگویندر کی گاؤں گڑی جا فر پہنچے آتنگ کی حملے میں شہید ہوئے میجر اکشے گریش کمار کو بینگلورو میں شرطانجلی دی گئی پششی بنگال کے باگڈوگرہ میں شہید رائیخولمین اسیم رائی کو بھی آج انتیم ودائی دی گئی اس سے پہلے آج لوگ سوا میں بھی ناگروٹا کے شہیدوں کو شرطانجلی دی گئی آج کا ڈین ایڈ ایڈ ایس شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بھوششے کی کچھ سمبھاوت خبریں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں آپ دھیان سے سنیے گا سیما پار سے آئے سائیبر آتنکوادیوں نے پانچ سو سے زیادہ آن لائن اکاؤنٹس کو بندھک بنا لیا ہے سائیبر آتنکیوں کی طرف سے لگاتار ڈیجیٹل گولی باری کی جا رہی ہے اس گولی باری میں چار بڑے اور مہتپونڈ اکاؤنٹس کے شہید ہونے کی خبر بھی آ رہی ہے سرکار نے اس سائیبر حملے کی جانچ کے آدیش دے دیے ہیں سائیبر سرکشہ کرمی بندھک بنائے گئے آن لائن اکاؤنٹس کو چھوڑانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں گرہ منترالے نے پورے دیش میں سائیبر ایلرٹ گھوشت کر دیا ہے سائیبر آتنکوادیوں کے نشانے پر دیش کے مہتپونڈ لوگوں کے اکاؤنٹس بھی ہیں دشمن دیشوں کی طرف سے کیے گئے اس ڈیجیٹل اٹیک نے انٹرنیٹ پر یودھ جیسے حالات پیدا کر دیے ہیں آپ کو یہ کسی ہالی ووڈ فلم کی کہانی کی طرح لگ رہا ہوگا لیکن یہ بھوششے کی سچائی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب یودھ سیما پر نہیں بلکہ سائیبر کی دنیا یعنی انٹرنیٹ کی دنیا میں لڑے جائیں گے کانگریس اپادیاکش راحل گاندھی اور ان کی پارٹی کانگریس کے ٹوٹر اکاؤنٹ کی ہیکنگ ایسے ہی بھوششے کی طرف اشارہ کرتی ہے راحل گاندھی کا ٹوٹر اکاؤنٹ کل ہیک کر لیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کے اکاؤنٹ سے کئی طرح کے آپتتی جنک ٹوٹس کیے گئے راحل گاندھی کا ٹوٹر اکاؤنٹ ہیک ہونے کی ایف آئی آر آج درج ہو گئی لیکن اسی دوران ان کی پارٹی انڈین نیشنل کانگریس کا ٹوٹر اکاؤنٹ بھی ہیک کر لیا گیا کانگریس کے ٹوٹر ہینڈل سے بھی کئی طرح کے آپتتی جنک ٹوٹس کیے گئے راحل گاندھی اور کانگریس پارٹی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی ہیکنگ کوئی راشتری مہتو کی خبر نہیں ہے اس لیے ہمیں اس خبر کے راجنیتک وشیشن کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی ان دونوں ہی اکاؤنٹ کی سرکشہ کے لیے پاسورڈ بدلنے کی ذمہ داری خود یوزرز یعنی راحل گاندھی اور کانگریس پارٹی کی آن لائن ٹیم کی تھی حالانکہ ان گھٹناوں سے جڑا ایک پہلو ایسا ہے جو آپ کے کام آ سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ بھی راحل گاندھی اور کانگریس پارٹی کی طرح کمزور پاسورڈ کا استعمال کر رہے ہیں کمزور پاسورڈ ہیکرز اور سائیبر اپرادیوں کو لبھاتے ہیں اور وہ اس کا فائدہ اٹھا کر آپ کو آرثک مانسک اور ساماجک نقصان پہنچا سکتے ہیں لینکیسٹر یونیورسٹی کے شود کرتاؤں نے اپنی ایک ریسرچ میں یہ پتہ لگایا کہ دنیا میں تیہتر پرتیشت لوگوں کے پاسورڈ ایسے ہوتے ہیں جنہیں آسانی سے ہیک کیا جا سکتا ہے ریسرچرز کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ جو لوگ خود کو بہت بڑا ٹیک سیوی یعنی تقنیق کی دنیا کا جانکار مانتے ہیں ان کے پاسورڈ بھی سرکشت نہیں ہیں ٹیک سیوی مانے جانے والے تیتیس پرتیشت لوگوں کے پاسورڈ بھی ایسے تھے جنہیں آسانی سے ہیک کیا جا سکتا تھا آپ کو شاید اس بات کی جانکاری نہیں ہوگی کہ بھارت میں کمپیوٹر کے زیادہ تر ہارڈ ویرز اور سافٹ ویرز دوسرے دیشوں سے ایمپورٹ کیے جاتے ہیں ان میں وہ سیکیورٹی ٹولز بھی شامل ہیں جو سائبر سرکشہ کے کام آتے ہیں اور اگر ان ہارڈ ویرز سافٹ ویرز یا چپس میں ہیکنگ سے جوڑی کوئی تکنی چھپی ہو تو اس کا پتہ لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ کو جانکر حرانی ہوگی کہ بھارت میں ایسے سیکیورٹی ایکسپرٹس کی بھاری کمی ہے جو اس طرح کی سائبر سازش کا پتہ لگا سکتے ہیں نیشنل اسوسییشن آف سوفٹ ویر اینڈ سرویسز کمپنیز یعنی نیسکوم کے مطابق بھارت میں اس وقت سائبر سیکیورٹی سے جوڑے وششگیوں کی سنکھیا قریب 62 ہزار ہے جبکی ورش 2025 تک بھارت کو کم سے کم 10 لاکھ سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس کی ضرورت پڑے گی یعنی بھارت کا ڈیجیٹل سنسار تو ہر دن بڑھا ہو رہا ہے ہر دن بڑھتا جا رہا ہے لیکن اس کی حفاظت کرنے والے سرکشہ کرمیوں کی سنکھیا اب بڑھانی ہوگی تاکہ جس طرح سینک دیش کی سیماؤں کی رکشہ کرتے ہیں اسی طرح ڈیجیٹل سینک دیش کے سائبر سپیس کی رکشہ کر پائیں بھارت سرکار چاہتی ہے کہ بھارت کی ارث ویوستہ کو کیش لیس ایکانومی میں بدل دیا جائے ایسا کرنے کے لیے زیادہ تر لوگوں کو انٹرنیٹ بینکنگ موبائل بینکنگ ڈیبٹ ہمارے دیش میں بڑے بڑے لوگوں کے پاس ورڈ بھی سرکشت نہیں ہیں تو سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس کی اتنی اور سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس کی اتنی کمی ہے تو پھر آپ اپنے بینک اکاؤنٹس کو کیسے سرکشت رکھ پائیں گے تو آج ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کو گھبرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انٹرنیٹ بینکنگ اور ای والٹ جیسی سوویدھاؤں کے سیکیورٹی فیچرز آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے سیکیورٹی فیچرز کے مقابلے کہیں زیادہ مضبوط ہوتے ہیں ہمارا مقصد آج آپ کو ڈرانا نہیں ہے بلکہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ بینکنگ اور آن لائن ٹرانزیکشنز کے لیے MFA یعنی ملٹی فیکٹر آثنٹیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی یہاں صرف پاسوارڈ ڈالنے سے کام نہیں چلتا بلکہ ٹرانزیکشن کرنے پر آپ کے موبائل فون پر ایک ون ٹائم پاسوارڈ بھیجا جاتا ہے جسے OTP کہا جاتا ہے یہ OTP بینک کے ساتھ رجسٹرڈ آپ کے موبائل نمبر پر بھیجا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کے ڈیوٹ دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹس اور ای والٹ بھی خطرے میں ہیں تو ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن تھوڑی سی سابدھانی برت کر آپ آسانی سے انٹرنیٹ بینکنگ کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کمزور پاسوارڈ کا استعمال کرتے ہیں یا پھر آپ سبھی طرح کے اکاؤنٹس کے لیے ایک ہی پاسوارڈ رکھتے ہیں تو آپ کو سابدھان ہو جانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہیکرز کے ہاتھ لگنے والا آپ کا پاسوارڈ آپ کی زندگی میں پریشانی کا وائرس چھوڑ سکتا ہے راہل گاندھی کا پاسوارڈ کیا تھا یہ تو ہم نہیں جانتے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان کا پاسوارڈ ضرور کمزور رہا ہوگا جس کی وجہ سے ان کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا یہی حال ان کی پارٹی کے اکاؤنٹ کا بھی ہوگا کمزور پاسوارڈ کبھی بھی آپ کی رکشہ مضبوطی سے نہیں کر سکتا اور آپ کے لیے شرمندگی کی وجہ بن سکتا ہے اس لیے آج آپ کو اپنے پاسوارڈ کی مضبوطی کے بارے میں پوری جانکاری ہونی چاہیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا پاسوارڈ کمزور ہے یا مضبوط اور اگر یہ پاسوارڈ کمزور ہے تو آپ کو اسے کیسے بدلنا چاہیے آگے چل کر ہم آپ کو دنیا کے سب سے گھٹیا پاسوارڈ کے بارے میں بھی بتائیں گے لیکن پہلے آپ یہ دیکھئے کہ آپ کے کمزور پاسوارڈ کا فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں اس وشریشن کے دوران کہی گئی باتوں پر بھارت کے ہر ناغرک کو آج دھیان دینا چاہیے پھر چاہے وہ عام آدمی ہو یا پھر راحل گاندھی جیسے وی موسیقی کانگریس جس کا سیاسی پاسورڈ کبھی تین ڈیجٹ کا ہوا کرتا تھا اسے سنسط میں جبالی سیٹوں کے ساتھ دو انکوں والے راجنیتک پاسورڈ سے سنتوش کرنا پڑ رہا ہے راجنیتک پارٹی کے طور پر کانگریس کے سرور لگاتار ڈاؤن ہو رہے ہیں لیکن بدھوار کو راحل گاندھی کے ٹوٹر ہینڈل کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ پارٹی سمجھ نہیں پائی کہ اسے ہینڈل کیسے کیا جائے بھارتی راجنیتی میں اس سے شرمناک اور کوئی گھٹنا ہو نہیں سکتی نفرت کی راجنیتی سنگی لوگ ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں چناؤں میں اپنا پروفائل بچانے کی کوشش کر رہی کانگریس کو اپنے ٹوٹر پروفائل کی مرمت کرنی پڑے اور اسے ہیکرس کے چنگل سے چھوڑانا پڑا جہاں تک ڈیجیٹل ہیکنگ کا سوال ہے وہ تو ہوتی ہے آج سے نہیں کئی برسوں تھے ہوتی آ رہی ہے اور کئی دیش بھی کرتے ہیں تو اس کی ویوستہ تو ہمیں بنانی پڑے گی نہیں اور سرکار کو آشواسن دینا چاہیے کہ ایسی ویوستہ بنائے گی پارٹی کا پلان تھا کہ اسے سازش بتا کر سنسط کو ہینگ کر دیا جائے لیکن پارٹی کا یہ پلان لاغین ہونے سے پہلے ہی لاغ آؤٹ ہو گئے ہم اس معاملے کو اٹھانا چاہتے تھے لیکن جب راہل جی سے اس بات کا ہم نے جکر کیا تو وہ بولے کہ نہیں نہیں اس کے لیے پارلمنٹ کا استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے آدمی کوئی جو ناسمجھ کرتا ہے تو اس کے لیے اتنا بڑا ہم ایشو بنانا نہیں چاہتے کانگریس اور راہل گاندھی کے ٹوٹر اکاؤنٹ کی مرمت ہو جانے کے بعد سرکار نے اس معاملے کی جانچ شروع کر دی جب تک جانچ نہیں ہوگی تو جانچ کی بنام کیسے بولنے کہ کس نے کام کیا ہے کون ہے اب میں کسی پر عروپ نہیں لگاؤں گا لیکن میں منتری ہوں اس ویبھاگ کی جانچ کو پورا ہونے دیجئے جانچ ہونے کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اس کے معنی اندر کے کسی نے کیا ہے کانگریس پارٹی کا اندر بہت لوگ ناراض ہیں کیونکہ دن بھیوار ہوتا ہے اس بات کی بھی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ کانگریس پارٹی اور راہل گاندھی کے ٹوٹر اکاؤنٹ سے یہ چھیڑ چال کسی اندر کے آدمی نہیں کی ہے جسے ان اکاؤنٹ کے پاسورٹ کی جانکاری تھی یہ جو ہوا ہے اس سے جو ہمارے دیش میں ڈیجیٹل سیکیورٹی اپیریٹس ہے سائیبر سیکیورٹی اپیریٹس ہے اس میں جو لکوناز ہیں کمیاں ہیں اس کو پوری طریقے سے ایکسپوز یہ انسیڈنٹ کرتا ہے کہ اگر آپ کا ٹوٹر اکاؤنٹ یا آپ کے ای میل سرور ہی جس میں بائی دو بے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان پر پورا جو سائیبر سیکیورٹی فیچرز سٹیٹ آف دی آرٹ جو ہونے چاہیے تھے وہ تھے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ جو بڑے بڑے راجنیتاؤں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ دیش کے ایک سو باتیس کروڑ لوگوں کے ساتھ کبھی بھی کہیں بھی اور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے آپ کا کمپیوٹر آپ کا سمارٹ فون آپ کا ٹیبلٹ اور یہاں تک کی آپ کا بینک اکاؤنٹ دیں سائیبر اپرادیوں اور ہیکرز کے نشانے پر ہے پاسورٹ بدلنے والا آلس آپ کی ساماجک اور وطیع سہت پر بھاری پڑ سکتا ہے اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اپنا کمزور پاسورٹ بدل دیجی بھارت میں انٹرنیٹ اُبھوکتاؤں کے سنخیہ چالیس کروڑ سے زیادہ ہے لیکن پچھلے دس سال میں سائیبر اپرادیوں کی سنخیہ بھی انیس گناہ تک بڑھ چکی ہے ڈیجیٹل انڈیا کے تہر تیزی سے دیجیٹالائزیشن کیا جا رہا ہے کیشلیس اکانومی کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے لیکن سائیبر سنسار کے بھی اپنے کچھ خطرے ہیں اور آپ کا کمزور پاسورٹ اس خطرے کو کئی گناہ بڑھا دیتا ہے آپ کا پاسورٹ سٹرونگ ہے نو that's because میں نے اپنا ایک ہی پاسورٹ رکھا ہوئے for all the accounts الفانیمریک جیسے آپ نے بولا 1234 ایسے کچھ اک دیتے ہیں کیا کتنے آفن آپ پاسورٹ بدل دیتے ہیں نہیں آپ آفن نہیں بدلتا مزبوط پاسورٹ اسے مانا جاتا ہے جو الفانیمریک ہوتا ہے یعنی اکشروں اور انکوں کا ایسا کومبینیشن جسے گیس کرنا یا کریک کرنا مشکل ہوتا ہے جب بھی آپ سوشل میڈیا یا بینکنگ سائٹ پر جاتے ہیں اور پاسورٹ بنانے کے لیے آپ کو کہا جاتا ہے تو آپ کو سلاح دی جاتی ہے کہ پاسورٹ alpha numeric ہونا چاہیے یعنی اس پاسورٹ میں alphabet اور numerical دونوں ہونے چاہیے اس کے علاوہ special characters کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اس سے آپ کا پاسورٹ strong ہوتا ہے اتنا ہی نہیں آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے پاسورٹ کا size 8 character سے زیادہ ہو اتنا ہی نہیں ہماری سلاح ماننے کے بعد اگر آپ پاسورٹ بنا رہے ہیں اور پاسورٹ آپ H O U S E at the rate 123 جیسا بنا رہے ہیں تو یہ پاسورٹ گلت ہے کیونکہ یہ سادھان تیہا گیس کیا جانے والا پاسورٹ ہے آپ کو چاہیے کہ آپ ڈکشنری کے شبدوں کا استعمال نہ کریں اور ایسے شبدوں کا استعمال نہ کریں جو اکثر سادھان تور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں جیسے پون at the rate 123 یا پھر اپنے نام کے ساتھ at the rate 123 لگانا ساتھ اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ پاسورٹ میں capital اور small letters کا combination ہو اس سے آپ کا پاسورٹ مسبوط ہوگا لیکن زیادہ تر لوگ اپنا پاسورٹ بناتے وقت اس بات کا دھیان نہیں رکھتے لوگ 123456 mobile number date of birth یا اپنے کسی پریچک کے نام کو پاسورٹ بنا لیتے ہیں اور اس طرح کے پاسورٹ سائبر اپرادی اور حیکرس آسانی سے crack کر لیتے ہیں سٹرونگ پاسورٹ میں numeric ورڈس ہونے ضروری ہے alpha numeric ورڈس ہونے ضروری اور numbers ہونے تینوں چیزوں کا combination جو اپنی ڈیجیٹل دنیا کو کیسے سرکشت بنائے یہ جاننا بھارتیوں کے لیے بہت ضروری ہے خاص کر تب جب ڈیش کے ارث ورستہ کو cashless ارث ورستہ میں بدلنے کوشش کی جا رہی ہے بھارتی آج کے جمانے میں بینک بھائی دیفول جب بھی اپکے اکان میں کوئی ٹرانزیکشن ہوتا ہے تو اپکے ایمیل پر ور ایسی پہ میں اکان دیکھ رہا تھا اسی بینک کا میل آیا کھیں اس بی ایمیل ایمیل ایڈیو مبائل نمبر جس کو روز استعمال اگر آپ نے اپنا ایمیل ایڈیا موبائل نمبر بدل لیا ہے تو دوستوں کے ساتھ ساتھ بینک کو بھی جا کے بتائیں تاکہ اگر کوئی بھی وقتی اگر کوئی سسپیسسٹرانزیکشن آپ کے بینک اکاونٹ میں کرے گا تو آپ کے بینک فون پر الٹ آ جائے سرکار چاہتی ہے کہ غریب سے غریب آدمی بھی موبائل بینکنگ اور کیشلسٹرانزیکشن کے طریقے سیکھ جائے تاکہ ارثوہستہ میں کیش کی ذمہ داری کم ہو سرکار نے لوگوں کو اس کے لیے جاگروپ کرنا بھی شروع کر دیا ہے ایک جی میل یا کہیں کہ میل ہے وہ ایک مدر آف آل اکاؤنٹس ہے پاسورڈ سے لے کے ہر انفرمیشن ہمارے پاس میل میں آتی ہے تو میل کی سیکیورٹی سب سے پرائم ہو جاتی ہے ایسے میں میل میں پاسورڈ کے علاوہ کونسی ہوئے ایڈیشنل سیکیورٹی ہے جو ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں جس سے ان کی آن لائن سیکیورٹی بڑھ جائے خاص کر میل کو لے کر صرف ایک دو منٹ کا پروسس ہے آپ کو اپنے اکاؤنٹس کی سیٹنگ میں جانا ہے یہ میرا اکاؤنٹ کھل گیا ہے کنٹرول پینل ہے جس میں کنٹرول پروٹیکٹ اینڈ سیکیور لکھا گیا ہے سارے اپشنز یہاں موجود ہیں میرے لیے کونسا اپشن ہے جو آپ بتا رہے ہیں سائنین سیکیورٹی میں جانا ہے اور جو ڈیوائس ایکٹیویٹی اور نوٹفیکیشن ہے کہ کوئی بھی اکٹیویٹی اگر آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ ہوگی تو آپ کے نوٹفیکیشن سیکیورٹی میں جائیں گے تو آپ کے سامنے بہت سارے اپشن شروع ہو جائیں گے تو اس میں آپ کو سب سے اوپر جا کے دیکھیں یہ ایک ساف ساف لکھا ہے two step verification پاسورڈ اپنے اندیمار اپنا 2015 میں بدلا دا اگست کو two step verification ہے آپ کو صرف اس کو off کی جگہ on کرنا ہے یہ extra layer of security ہے تو یہ آپ کو جیسے سے بتا رہا ہے کہ جب بھی آپ اپنے گوگل اکاؤنٹ میں sign in کریں گے تو آپ کے اس password کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک verification code آپ کے موبائل پر بھیجا جائے گا اس سے جو hacker ہیں وہ آپ کے account سے باہر رہے گی کیونکہ ان کے پاس آپ کا code نہیں آ سکتا آپ کو اپنا password ایک بار ڈالنا ہوگا پہلی بار اب جیسے ہی آپ بطائیے کہ آپ انڈیا میں آپ کا mobile number کے ہے جو آپ pair کرنا چاہیں گے یہ mobile number ایک بار جب ڈال دیں گے تو ہر بار اسی mobile number کے آپ کے verification code بھیجے جائیں گے اب آپ اس کو ایک text message بول سکتے ہیں اب آپ کے mobile پر ایک code آئے گا تو مجھے اب وہ code ڈالنا ہے جو مجھے میرے mobile میں حاصل ہوا ہے میں نے code ڈال دیا ہے اور جیسے ہی میں next ڈباؤں گا now آپ اس کو بار turn on کر دیجئے آپ کا بس ایک بار mobile number آپ کو pair کرنا ہے اس نے آپ کا mobile verify کر لیا ہے code ڈال کے password کے علاوہ میرے پاس phone میں بھی ایک code آئے گا اب ہم اس کو try کرنے والے ہیں سب سے پہلے مجھے اپنی email id ڈالنی ہوگی آپ کا account login نہیں ہوا جب تک آپ ایک اور code اپنے mobile سے نہیں ڈالیں گے آپ کا account کوئی اور access نہیں کر سکے پچھلے دنوں دیش کے 32 لاکھ debit card دھارکوں کے security details hack ہونے کے خبر آئی تھی تب بینکوں نے آنند فانند میں گراہکوں کے card block کر دیئے تھے یا انہیں نئے card سے بدل دیا تھا بھارت کے سائبر سنسار پر صرف اپرادیوں کی ہی نظر نہیں ہے بلکہ دشمن دیش بھی بھارت پر سائبر attack کر کے دیش کی ارث وغسطہ اور سرکشہ کو چوٹ پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں بینکنگ سسٹم میں تو اب بہت بڑا خطرہ آنے والا ہے کیونکہ ہمارے بینکنگ سسٹم آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑے دن پہلے ATM card hacking کی بات ہو رہی تھی ہماری مجھے جہاں تک میری سمجھ ہے ایک تو ساکشرتہ لوگوں کے اندر نہیں ہے اس کے اوپر بینکوں کا جو ایک طرح سے سسٹم ہے وہ اتنا انہوں نے میرے کے خیال سے security میں اتنا investment نہیں کیا ہے ایسے میں یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے پاسورٹس کو لے کر اترکت سرکشہ بڑھتے پاسورٹ چاہے بینک کا ہو e-wallet کا ہو یا پھر سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا اسے وقت وقت پر بدلتے رہیں اور پاسورٹ کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں تھوڑی سی ساوڑھانی آپ کی ساماجک پرتشتہ اور بینک میں رکھے پیسوں کو پوری طرح سرکشت رکھ سکتی ہے ڈلی سے رویتر باٹھی کے ساتھ بابن نارا زی میڈیا اور اب ہم آپ کو بتائیں گے کیسے آپ کا کمزور پاسورٹ ہیکرز اور اپرادیوں کے ہاتھ لگ سکتا ہے انٹرنیٹ کے دور میں پاسورٹ کے بینہ جیون کی کلپنا کرنا مشکل ہے موبائل فون سے لے کر کمپیوٹر کو انلوک کرنے تک انٹرنیٹ بینکنگ سے لے کر سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں لاغن کرنے تک ہر جگہ پاسورٹ کا استعمال ہوتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر 90% پاسورٹ اتنے سامانے ہوتے ہیں کہ ان کے حک کیے جانے کا خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے یعنی ایسے پاسورٹ گھٹیا اور کمزور پاسورٹ کی شریعنی میں آتے ہیں پاسورٹ پروٹیکشن اور ڈیٹا سیفٹی پر کام کرنے والی کمپنی سپلیش ڈیٹا ورش 2011 سے ہی سامانے یوزرز دوارہ استعمال کیے جانے والے ٹاپ ٹونٹی فائیو ورسٹ پاسورٹ کی لسٹ جاری کرتی ہے یعنی دنیا کے پچیس سب سے کمزور اور گھٹیا پاسورٹ سپلیش ڈیٹا نے ورش 2015 کے سب سے بیکار پاسورٹ کی جو لسٹ جاری کی تھی وہ آپ اس وقت اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں سب سے گھٹیا پاسورٹ کی اس لسٹ میں نمبر ایک پر تھا 123456 دوسرے نمبر پر تھا پاسورٹ کی سپیلنگ یعنی پی اے ایس ایس جبکہ تیسرا سب سے گھٹیا پاسورٹ تھا 12345678 یعنی 123456 میں کسی نے 7 اور 8 یعنی 7 اور 8 اور جوڑ دیا اور یہ سوچنے لگا کہ اس کا پاسورٹ اس سے سرکشت ہو جائے گا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اس لسٹ میں ماسٹر منکی پرنسس فوٹبال بیس بول اور ڈریکن جیسے شبت بھی شامل ہیں جنہیں پاسورٹ کے طور پر استعمال کیا گیا تھا یہ ورش 2015 کے وہ 25 گھٹیا پاسورٹ تھے جنہیں آپ کو دھیان سے آج دیکھ لینا چاہیے کیونکہ ان میں سے زیادہ تر پاسورٹ کا استعمال 2016 میں یعنی اس سال بھی ہو رہا ہے اور ہماری آپ کو یہی سلا رہے گی کہ آپ بھول کر بھی ان پاسورٹ کا استعمال نہ کریں کیونکہ ایک گھٹیا پاسورٹ آپ کی ہر نیجی جانکاری کو انٹرنیٹ پر لیک کر سکتا ہے اور ہیکرز کے لیے ایسا کرنا بہت مشکل کام نہیں ہے امریکہ کی سب سے بڑی وائلس ٹیلی کمیونکیشنز کمپنی ویرائزن کے مطابق انٹرنیٹ پر لیک ہونے والی ہر تین میں سے دو جانکاریاں چرائے گئے پاسورٹ کی وجہ سے لیک ہوتی ہیں ایسے میں آپ کو کمپیوٹر پر پاسورٹ بہت سوچ سمجھ کا رکھنا چاہیے پاسورٹ چننے کے لیے آپ کی مدد کے لیے سپلیش ڈیٹا نے تین سیمپل سٹیپس بھی بتائے ہیں جنہیں آج آپ کو نوٹ کر لینا چاہیے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ پاسورٹ کم سے کم بارہ کیریکٹرز کا ہونا چاہیے اور اس میں نمبرز سپیشل کیریکٹرز اور الفابیٹس مکس ہونے چاہیے دوسرا سٹیپ یہ ہے الگ الگ ویب سائٹس پر ایک ہی یوزر نیم اور پاسورٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور تیسرا سمیہ سمیہ پر اپنا پاسورٹ بدلتے رہنا چاہیے جس طرح آپ کسی چور کو اپنے گھر کی چابی نہیں دے سکتے اسی طرح آپ انٹرنیٹ پر ایکٹیو ہیکرز کو پاسورٹ بھی نہیں دینا چاہیں گے اور اس لیے ضروری ہے کہ آپ انٹرنیٹ پر پاسورٹ بناتے سمیہ سوچ سمجھ کر فیصلہ لیں کیونکہ آپ کا پاسورٹ جتنا زیادہ سٹرونگ ہوگا آپ انٹرنیٹ پر اتنے ہی زیادہ سرکشت رہیں گے ورش دوہزار سولہ کے ختم ہونے میں ابھی تیس دن باقی ہیں اس کے بعد دوہزار سولہ کے سب سے خراب پاسورٹ کی لسٹ جاری کی جائے گی اور جب یہ لسٹ آئے گی تو ہم ایک بار پھر آپ کو اس کے بارے میں بھی جانکاری دیں گے یہاں ہم آپ کو یہ بھی جانکاری دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس وقت اپنے ٹیلیویجن سے دور ہیں تو آپ زی نیوز کی ویب سائٹ پر بھی ڈی ای نی لائیو دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو زی نیوز ڈاٹ کام کے لائیو ویڈیو سیکشن پر کلک کرنا ہوگا